فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لائف اینڈ فوڈ چینل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں آج ہم آپ کو بہت ہی ایزی ریسیپی کریمی فروٹ چارٹ اینڈ نٹس کی دکھائیں گے سب سے پہلے آپ نے سارا فوڈ دھوکے رکھ لینا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریڈنٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کاؤکٹیل اس میں ایڈ کریں گے اس میں شوگر ایڈ کی ہم لوگوں نے اور اب ہم اس میں کریم کا ایک پیک ایڈ کریں گے ایک پیک ہم اینڈ پہ ایڈ کریں گے اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ چیزیں دیکھیں ہم سب سے پہلے ڈال رہے ہیں اس کی بھی ریزر ہے کہ اس میں جو ہے وہ فروٹ کالا نہیں ہوتا جب اگر آپ پہلے فروٹ کٹیں گے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں کانڈنٹ ملک ایڈ کریں گے اکثر لوگ ایسا ہے کہ جب پہلے فروٹ سارا کٹ دیتے ہیں اینڈ پہ یہ چیزیں مکس کرتے ہیں وہ فروٹ کالا ہو جاتا ہے اور فروٹ شکل عجیب سے ہو جاتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا فروٹ بلکل بھی کالا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم انگور لیں گے اور اچھی طرح سے انگور کے دانے الگ کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اگر انگور بہت زیادہ بڑے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو ہاف کٹ کر لیں کبھی کبھی مارکٹ میں زیادہ بڑے انگور بھی آ جاتے ہیں ان کو آپ ہاف کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ درمیانہ سا سائز ہے تو ہم ان کو اسی طرح سے ڈالیں گے اب ہم سیب لیں گے اور اس کا چھلکہ اتار دیں گے اور اس کو کارتے جائیں گے ناظرین آپ نے دیکھنا ہے کہ کٹنگ ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں فروٹ شکل میں کچھ چیزیں چھوٹی اور بڑی سائز ہی کٹی بھی ہو تب بھی فروٹ شکل کی شکل اچھی نہیں لگتی اور کسی چیز کی شکل جب اچھی نہ ہو تو کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کٹنگ کر رہے ہیں آپ سیب کو اسی طرح سے کٹتے جائیں تھوڑا تھوڑا کٹتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا مکس کرتے جائیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے فروٹ کالا نہیں ہوتا ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم کیلہ ڈالیں گے کیلہ بھی آخر میں ڈالنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ کیلہ جلدی کالا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اینڈ پہ مکس کریں گے تاکہ ہمارے پاس کالا ہونے کی فروٹ شرٹ کالا ہونے کی کوئی بھی ریزن نہ رہے ناظرین فروٹ شرٹ سیزنل بھی بنایا جا سکتا ہے سیزن کے جو بھی فروٹس اویلیبل ہو جیسے اس میں مینگو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب مینگو کا سیزن ہوگا تو ہم آپ کو مینگو فروٹ شرٹ کی ریسیپی بھی شیئر کریں گے ابھی آج کل جیسا کہ سیب کا سیزن ہے اور کیلے کا سیزن ہے تو ہم اسی لیے کیلے اور سیب کا فروٹ شرٹ بنانا سکھا رہے ہیں اور اس میں نٹس بھی ایڈ کریں گے اور آپ اس میں اس کی کوانٹریٹی اپنی مرضی سے بھی بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے چنکس میں نٹس کٹ لیں اب جو کریم کا دوسرا پیک تھا اب آپ دیکھیں گے کہ فروٹ شرٹ تھوڑا تھک ہو گیا ہے اور کتنا فریش نظر آ رہا ہے نٹس ڈال کے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ آپ سامنے دیکھ لیں اس کی لک چینج ہو گئی ہے اب آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ دیکھتے جائیں گے ویڈیو میں میں جیسے ہی تھوڑا تھوڑا فروٹ ڈالتی جاتی ہوں اس کو میں مکس کرتی جاتی ہوں مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس میں کریم کی کوٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ کالا نہیں ہوتا اگر فروٹ اسی طرح سے پڑا رہے گا اوپر اور ہم مکس نہیں کریں گے فروٹ کالا ہوتا جائے گا اس چیز کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اس طرح سے آپ کا فروٹ شرٹ کبھی کالا نہیں ہوگا یہ فروٹ شرٹ انشاءاللہ پورا دن بھی اپنی شکل نہیں بدلائے گا یہ دیکھیں مزیدار جھٹ پٹ کریمی فروٹ شرٹ تیار ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اللہ آپ سب کو صحت ایمان والی زندگی دے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں جزاک اللہ خیر فی امان اللہ تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام